کانگریس نے کرناٹک میں اگلے پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے کانگریس ادھیکش راحل گاندھی کی اوڑ سے جاری پارٹی کے گھوشنا پتر میں یہ بات کہی گئی ہے انہوں نے اسے جنتہ کے من کی بات بتایا وہیں مکہ منتری سے دھرمیہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی سرکار کے خلاف ستہ ویروڈی کوئی لہر نہیں ہے بی جے پی نے اس دعوے کو خارج کیا ہے کانگریس ادھیکش راحل گاندھی نے مینگنورو میں شکروبار کو کرناٹک چناؤ کے لیے پارٹی کا گھوشنا پتر جاری کیا گھوشنا پتر میں پچھلے پانچ سال میں صدھا رمیہ سرکار کی اور سے پورے ہوئے وعدوں کی جانکاری دی گئی ہے ساتھی اگلے پانچ سال میں ایک کروڑ نئی نوکریوں کا وعدہ بھی کیا گیا کانگریس ادھیکش نے گھوشنا پتر کو کرناٹک کے لوگوں کی من کی بات بتایا کرناٹک کے مکہ منتری صدھا رمیہ نے اپنی سرکار کے خلاف ستہ ویرودھی لہر نہیں ہونے کا دعوی کیا بی جے پی نے کانگریس کے گھوشنا پتر کو جھوٹ کا پلندہ بتایا پچھلے دو دنوں سے کرناٹک میں کانگریس اور بی جے پی آکرامک چناؤ پرچار میں لگے ہیں راہل گاندھی اور بی جے پی ادھیکش ہمیشہ پارٹی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں کرناٹک کے تٹیئے علاقوں میں مقابلہ قریبی ہے پچھلے چناؤں میں یہاں سے کانگریس کو چونکانے والے نتیجے ملے تھے تٹیئے علاقوں سے کانگریس نے انیس میں سے تیرہ سیٹیں جیتی تھیں اس علاقے کو ہمیشہ سے بی جے پی کا گھڑ مانا جاتا رہا ہے کرناٹک میں دو سو چوبیس پیدھان سبھا سیٹوں پر بارہ مائی کو متدان ہوگا پندرہ مائی کو نتیجوں کا اعلان ہوگا راہل گاندھی اور صدرہ مائی کے یہ دعوے کی ان کی سرکار میں کرناٹک کا چوتر فرقاست ہوا ہے کہ کہاں تک کارگر ہیں یہ تو صرف پرنام ہی بتائیں گے لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلے تین دشق میں ہر بار کرناٹک میں چناف کے بعد سرکاریں پلٹی ہیں پنگلوری سے کیامرہ پرسن ایم سوریش کے ساتھ رجت کین راجت صبح ٹی وی